پاکستان اور شیلنکا کے عارتی خالات کیا ہیں یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں دیش چلانے کے لیے یہاں کے نیتا ایسے عجیب و گریب فیصلہ لیتے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کو بھی ایک بار ہسی آ جائے گی پاکستان پیسہ کمانے کے لیے جم کر گدھے اور کتے بیچ رہا ہے یہی نہیں پچھلے ایک سال سے پاکستان ریکار توڑ کتوں اور گدھوں کا ایکسپورٹ چین کو کر رہا ہے کیونکہ چین میں ان کے میٹ کی ڈیمان بہت زیادہ ہے خاص کر کی گدھے کی جو جیلیٹن ہوتی ہے اس کا استعمال چین کی تیڈیشنل دوائیوں میں کیا جاتا ہے اسی لیے اس کی ڈیمانڈ وہاں کبھی بھی کم نہیں ہوتی اور بھوکا ننگا پاکستان پچھلے ایک سال سے انہیں یہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اب یہ سب ہی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دو وقت کی روٹی تک لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہے اور اسی لیے انہوں نے پچھلے سال یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ ہمارے ہاں پر جو گدھے ہیں ان کی بڑے لیول پر بریڈنگ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی کتوں کو بھی چین میں ایکسپورٹ کیا جائے گا اور اب اس سے پاکستان کی موٹی کمائی بھی ہو رہی ہے اسی چیز کو شریلنکا بھی پچھلے ایک سال سے نوٹس کر رہا ہے کیونکہ شریلنکا کے آرثی خالات پاکستان سے کم نہیں ہیں وہاں پر بھی حالات بچ سے بطر ہیں اور اس سمیہ شریلنکا ہر حالت میں بس پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن سمیسیا یہ ہے کہ پاکستان کی طرح نہ یہاں پر گدھے ہیں اور نہ ہی یہاں پر کتے ہیں اب ایسے میں شریلنکا کافی مہینوں سے چین کی مارکٹ میں چھانبین کر رہا ہے کہ ایسا کونسا جانور ہے جو ہمارے پاس بھاری ماترہ میں ہو اور چین کی مارکٹ میں اس کی بھاری ڈیمانڈ بھی ہو اور شریلنکا کو وہ جانور مل چکا ہے ہم بات کر رہے ہیں بندروں کی شریلنکا بھاری ماترہ میں بندروں کا ایکسپورٹ کرنے مالا ہے وہ بھی چین کو اب آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ شریلنکا نے اس سال ایک لاکھ سے زیادہ بندر چین کو بیچنے کا تارگٹ رکھا ہے لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چین بندروں کا کیا کرے گا کیا گدھوں اور کتوں کے طرح چین بندروں کو بھی کھائے گا نہیں ایسا نہیں ہے چین ان بندروں کو کھانے کے لیے نہیں کھرید رہا بلکہ ان کا استعمال کہیں اور ہوگا اب چین ان بندروں کا کیا کرنے مالا ہے یہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ شریلنکا بندروں کا ہی ایکسپورٹ کیوں کر رہا ہے دراصل پہلی بات تو یہ ہے کہ شریلنکا میں جو بندروں کی تعداد ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے تیجی سے بڑھی ہے خاص کر تب سے جب پچھلے دس سال سے چین کا لون انویسمنٹ کے طور پر شریلنکا میں آیا ہے اور شریلنکا میں دھیر سارے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے بھاری ماترہ میں جنگلوں کی کٹائی ہوئی ہے جس وجہ سے بندر کھانے پینے کی چیزوں کے لیے شہروں اور کسبوں کی اور روح کر رہے ہیں اور اس وجہ سے شریلنکا کی کسانوں کو بھاری نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے شریلنکا کی کسانوں کو صرف بندروں کے حملے کی وجہ سے کریب 20 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اب شریلنکا کی اگر ہم بات کرے تو وہ ایک چھوٹا سا دیش ہے یہاں پر کھیتی بھی limited area میں کی جاتی ایسے میں جو 20 ملین ڈالر یعنی کی لگ بھگ 190 کروڑ روپے ہیں وہ شریلنکا کے لیے کسی کھا جانے سے کم نہیں ہے اسی لیے شریلنکا نے یہاں پر طریقہ یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ بندروں کو پکڑنا شروع کریں گے اور ایک لاکھ بندر اس سال پکڑیں گے اور چین بھیجیں گے اور چائنہ کے اندر جو چیڑیا گھر ہیں وہاں پر ان کا ایک سپورٹ کیا جائے گا اور بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ سمیں چین کے اندر 1000 سے بھی جہاں ایسے چیڑیا گھر ہیں جہاں پر بندروں کی بھاری کمی ہے اور وہاں پر اب شریلنکا کے بندروں سے پورتی کی جائے گی اب اس سے شریلنکا کو موٹا منافع بھی ہوگا اور ان کے کسانوں کی فصل برباد ہونے سے بھی بچ جائے گی حالانکی دوستو اس پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا